جو کہتے ہیں کہ جاتی ختم ہو گئی ہے اب صاحب سہار میں تو کوئی جاتی پاتی نہیں مانتا ہے سنسطانوں میں تو کوئی جاتی واد نہیں ہے یا وشبیدیالیوں میں کوئی جاتی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر نہیں ہوتی تو وشبیدیالیوں کے دیوالوں پر جاتی کیسے لکھی جاتی لیکن اگر وہاں چماروں جو ہے بھارت چھوڑوں کا نعرہ لکھا جا رہا ہے تو سوچئے ان چماروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جو جمین پر کام کر رہا ہے بستیوں کے ساتھ کیسا بیوہار کیا جاتا ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے کیسوی صدی میں بھارت کو جہاں ترقی کرنا چاہیے سمیل جل کر کے سرکار اور سنسطہ چلانی چاہیے یہ سناتن مان سکتا ہے یہی تو سناتن ہے اور کیا ہے بھارت کا جاتی واد ہی سناتن ہے وہی ختم نہیں ہو رہا ہے وہی اچی رہا ہے وہی چلچرنطر چلا آرہا ہے وہی بدلنے کا نام نہیں لے رہا ہے سناتن تو ست ہے ست ہے تو جاتی واد ہی ست ہے سناتن ست ہے اور جاتی واد ست ہے اور یہ سچائی کسی کو دکھ نہیں رہی ہے سامنے سے دکھر ہے یہ دیواروں پر نعرے لکھے جا رہے ہیں برامن بنیا جندہ باد لکھا جا رہا ہے یہ گھنگھوڑ جاتی وادیوں کا جو سدیوں سے اپنا ورچس تو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنا اپنی جاتی کا ورچس تو قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ بسیکلی کاشت سپریمیسی کا بھاملہ ہے کاشت سپریمیسی سے بھاملہ ہے ان کی سپریم پاور بنا رہا ہے ان کا گھروں پورا یہ مدھمکھی کی طرح چھتہ بنا کر بیٹھے ہیں اور اچھا نیای کی بھاملہ سے آیا ہے جن کے ساتھ سدیوں سے نیای ہوا ہے ان کے ساتھ نیای کیا جائے آپ جینیو سے ہیں اور جینیو میں آپ نے لمبے سبے تک پڑھائی کی ہے اب اس کی دیواروں پر لکھا جا رہا ہے کہ چمارو بھارت چھوڑ نہیں یہ تو بہت ڈیروگیٹری ہے اگر کوئی سوچی ہے کہ سماج کا یہ بیچار اگر وشبیدیالے کے دیواروں پر لکھا جا رہا ہے تو آپ اس سے یہ آکڑا لگا سکتے ہیں کہ جاتی ختم ہو گئی ہے اب صاحب سہار میں تو کوئی جاتی پاتی نہیں مانتا ہے سانسطانوں میں تو کوئی جاتی واد نہیں ہے یا وشبیدیالےوں میں کوئی جاتی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر نہیں ہوتی تو وشبیدیالوں کے دیواروں پر جاتی کیسے لکھی جاتی لکھی گئی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو سماج کا کچڑا ہے وہ کچڑے پہنچ رہے ہیں بشبیدیالے تک یہ مانا جاتا ہے کہ بشبیدیالوں میں یہ جگہیں نہیں تھی وہاں چنتن منن پڑھائی لکھائی پتھن پاتھن سے سماج بدلتا ہے سماج کو پتھائی کرنے کا سماج کو بدلنے کا پڑھائی ہوتی ہے جو صحیح کیا ہے گلت ہے اس کی سیکھ ملتی ہے لیکن اگر وہاں چماروں جو ہے بھارت چھوڑوں کا نعرہ لکھا جا رہا ہے تو سوچئے ان چماروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جو جمین پر کام کر رہے ہیں ان بستیوں کے ساتھ کیسا بہوہار کیا جاتا ہوگا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اکیسوی صدی میں بھارت کو جہاں ترقی کرنا چاہیے سم مل جل کر کے سرکار اور سنستہ چلانی چاہیے ہر جاتیوں کے مل کر کے اگر دیس بنا ہے دھر جاتیوں کو مل کر کے لوگ سرکار بھی چلائیں گے سسٹم بھی چلائیں گے لیکن یہ ریالٹی کچھ الگ ہے یہ سناتن مان سکتا ہے یہ تو سناتن ہے اور کیا ہے بھارت کا جاتیواد ہی سناتن ہے وہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے وہ ہی اچی رہا ہے وہ ہی چل چرنتر چلا آرہا ہے وہ ہی بدلنے کا نام نہیں لے رہا ہے سناتن تو ستھ ہے ستھ ہے تو جاتیواد ہی تو ستھ ہے سناتن ستھ ہے اور جاتیواد ستھ ہے اور یہ سچائی کسی کو دکھ نہیں رہی ہے سامنے سے دکھ رہی دیواروں پر نعرے لکھے جا رہے ہیں برامن بنیا جندہ باد لکھا جا رہا ہے تو چماروں سے دکھت کیا ہے پھر آتے ہیں پتہ نہیں یہ تو وہی جانے کونس کیا دکھت ہے ایسا کیا ہے چمارا تو سب کے پاس ہے ماں سب کے پاس ہے ہڈڈی سب کے پاس ہے موہ سب کے پاس ہے دانت سب کے پاس ہے ایسا کیا ہے جو اتنی چمڑے سے دکھت ہے ان کو مجھے یہ ہی نہیں سمجھ مارا تو یہ ان کی درگند ہے مانسک درگند ہے اور یہ درگند سے آپ اس سماج کا آسطر سوچئے کیوں اس دیس میں کوئی کھوج نہیں ہو پاتی ہے کیوں اس دیس میں کوئی ترقی نہیں ہو پاتی ہے کیوں اس دیس میں کوئی اچھا سائنٹسٹ نہیں پائدہ ہوتا ہے کیوں اس دیس میں کوئی اچھا ریسرچہ پائدہ نہیں ہوتا اس کا ریجن یہی ہے جاتیواد یہ مکڑ جال ہے اس مکڑے کے جالے سے یہ تک سب بھارت نہیں نکلے گا تب تک دیواروں پر جاتیواد ہی لکھا جائے گا ایک آخری سوال آرکشن سے لے کر جو آپ نے کہا کہا جا رہا کہ آرکشن کی سمیچہ ہونی چاہیے جن لوگوں کو آرکشن مل گیا ان کو نہیں ملنا چاہیے آرکشن کی سمیچہ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے جاتی جنگڑنا بھی ہونی چاہیے جاتی جنگڑنا کے ساتھ سمیچہ کی جائے کون سی برادری کتنی ہے اور اس کی جنسنگک یا کتنا جگہ میں بہکداری کتنی ہے اپر کاسٹ جنسنگک یام کتنا ہے اس ستھہ میک کتنا بیٹا ہوا ہے وہ سسٹم میں کتنا بیٹا ہے بیروکرسی میں کتنا بیٹا ہوا ہے میڈیا میں کتنا بیٹا ہے جوڈیس ایم کیسا ہونا چاہیے سمیچہ تو ہونی چاہیے اس لیکھا جو کہا ہے کہ کون کتنا ہے اس کی بھاگیداری ہے اگر ہم دیش کا پچاسی پرسنٹ ہے ہم پچاسی پرسنٹ سیستم کیوں نہیں ہے وہ لوگ جاتی جنڑنا نہیں چاہتے وہ آرچھن کی کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آرچھن اسی بات ملے آرچھن کی بات ہو تو آرچھت کیے جائیں تو کم سے کم جس کا جو حق ہے پندرہ پرسنٹ اگر یو آر کا حق ہے تو ملے اس سے زیادہ انہیں کیوں ملنا چاہیے ہماری لڑائی آرچھن کی نیائے کی لڑائی ہے آرچھن نیائے کی بھاؤنا سے آیا ہے جن کے ساتھ صدیوں سے نیائے ہوا ہے ان کے ساتھ نیائے کیا جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی سمیچہ کر لو کہ ابھی بھی نیائے کس کے ساتھ ہو رہا ہے ایک طرق ہمیں صدیہ جاکا ہے آخری میں کہ ہمارے 60% آتے ہیں تو ہمارا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے سی ایسٹی والے کے 30% آتے ہیں تو سودامہ 20% پہ آ رہا ہے سودامہ کیسے سیلیکشن ہو رہا ہے سودامہ کیسے سیلیکشن ہو رہا ہے کیوں سیلیکشن ہو رہا ہے کہاں گئی میری ٹپ کیسے 20 نمبر پہ کر سی ایسٹی 30 نمبر پہ کر باہر ہو جا رہا ہے تو یہ ترک جو دیا جاتا ہے ٹی وی چینل تو یہ جاتیوادیوں کا ترک ہے یہ نیائے والوں کا نیائے سیدھانت کو مارنے والوں کا ترک نہیں ہے یہ گھنگھور جاتیوادیوں کا جو صدیوں سے اپنا ورچس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی جاتی کا ورچس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ بسیکلی کاشٹ سپریمیسی کا بھاملہ ہے کاشٹ سپریمیسی سے بھاملہ ہے ان کی سپریم پاور بنا رہا ہے ان کا گیروہ پورا یہ مدھمکھی کی طرح چھتہ بنا کے بائٹھے ہیں جیسے ایک رانی مکھی ہوتی ہے ہر سسٹم میں آپ دیکھئے گا ایک رانی مکھی کی طرح ایک جاتی ہوتا ہے ایک جاتی کا جو ہے نیتا ہوتا ہے وہ نیتا پورے سسٹم میں اس کو ایک جوٹ کر کے رکھتا ہے وہ رانی مکھی ہے کہ جیسے گنگا گھاٹ پر پنڈے ہوتے ہیں وہ کثہ کہتے ہیں تو کثہ میں کچھ نہیں لگتا ہے پنجیری کھاتے ہیں پھل پرساد ہوتا ہے گال بجانہ ہوتا ہے یہ گال بجانہ نکلے تھے نکال دیا جو ہے سماج نے ایودھیا میں جہاں مندر بنا وہاں لوگوں کو ساتھ اتیا چار ہوا انجسٹس ہوا انیائے ہوا لوگوں یتیم بنایا گیا بے گھر کیا گیا تو جنتہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان کے نام پر نہیں ہو رہا ہے یہ ووٹ کے لیے ہو رہا ہے بھگوان کے نام پر ہوتا ہے اب جنتہ کہتے ہیں کہ بھگوان کا کام ہے بھگوان کا کام نہیں ہے یہ تو ایک چیز یہ ہے دوسری چیز میں نے پہلے بھی میری سپسٹ سمجھ ہے کہ جنتہ کا سوال بھگوان سے حل نہیں ہوگا گریبی کا سوال بھگوان حل نہیں کریں گے رجگار کا سوال بھگوان حل نہیں کریں گے اسچہ کا سوال آڈمبر کا سوال اندرسواس کا سوال یہ بھگوان حل کرنے والے نہیں ہیں یہ راجنیتہ ہی حل کریں گے اور یہ راجنیتہ یہ چاہتے ہیں کہ جنتہ راجنیتاؤں سے سوال نہ کر کے ان سے کچھ دیمانڈ نہ رکھے بھگوان کے سامنے دیمانڈ رکھے ایک مورتی کے سامنے دیمانڈ رکھے جس کو کبھی پورا نہیں ہونا ہے کیونکہ مورتی تو بولتی نہیں ہے مورتی تو کچھ کرتی نہیں ہے مورتی صحصان ڈیمانڈ رکھتے رہو ہجاروں سال سے تم چکل لگا رہے ہو مندروں کے پرکرمہ کر رہے ہو لیکن اگر یہی پرکرمہ جنتا نیتاؤں ساپ آس پاس لگانے لگے تو نیتا تو ٹریپ میں آئے گا نیتا تو دباؤں رہے گا کہ نہیں کرو تو جنتا ہم کو پرسانی میں ڈال دے گی تیسے لیے جان بوجھ کر کے راجنیتک سوالوں کو جو ہے دھارمک سوالوں کی طرف فیق دیا گیا اور راجنیتا بھی جاتا ہے مندر بیٹھا رہتا ہے باباؤں کے ہاں بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جنتا کو ہمارے پاس نے آنے پاس باباؤں پاس دے اس کو کوئی سمادھان نہیں ملنا لیکن سر جو یو پی میں نتیجہ ہے اس کو لے کر بی جے پی بہوخلا ہی ہویا بہوخلا ہٹ کوئی ایسے نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے جمین پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں نہیں یہ ریپورٹ پہلے سے بھی دے رہے تھے لیکن اوپر جو ہٹ دھرمی لوگ ہیں جو چند لوگ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا جو ہے یہ ہتاسہ نتیجہ یہ اسی کا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ سمیدھان بدلنے کی بات جو کہیں گئی وہ بھی ایک کارگر ثابت ہوئی یہ سمیدھان بدل کر کیا کرو گے سمیدھان بدل کر کیا بیدھان لاؤ گے بیدھان لاؤ گے منو کا بیدھان یہ کہہ رہے کہ ہم سمیدھان بدل دیں گے اس راج کو ایسے بنا دیں گے کیونکہ کانشیچونس اسیمیلیڈ میں یہ پکچر تائیں ہو گئی تھی کہ دیش کی نیو کیا ہوگی دیش کا چریتر کیا ہوگا دیش کا روپ سوروپ کیا ہوگا دیش کا سوروپ سوسیلیسٹ ہوگا سیکولر ہوگا ڈیموکریٹیک ہوگا یہ سمیدھان سبا کے بہاستائیں ہو چکی تھی اب اس سمیدھان بھی بہت سارے جو کومنل طاقتیں ہیں جو منوادی مانسکتہ کے لوگ تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے سمیدھان سبا میں بھی یہ تب سے لگے ہوئے ہیں آجادی کے بات سے طاقت لگی ہوئی ہے سمیدھان بدلنے یا اس طرح سمیدھان نہ ہو جو سیکولر سماجوادی پرنسپل کی بات کرے بھائیچارے کی بات کرے آجادی کی بات کرے سمانتہ کی بات کرے سمتہ کی بات کرے بندوتا کی بات کرے جب ست دوہزار چوبیس چناب نتیجے آئے ہیں آر اکشن پہ ایک بڑی بحث شروع ہو گئی ہے اب آر اکشن کا معاملہ کیا ہے دیکھیں سمائے سمائے کی بات ہے پہلے آر اکشن جب اس سی ایش ٹی او بی سی کو دیا گیا تو یہ پورے دیس میں ماحول بنایا گیا کہ سوائے ساب میریٹ خراب ہو جائے گی میریٹ پروبابیت ہو جائے گی ایجوکیشن کا آستر گر جائے گا آج جب صدامہ کوٹا آیا صدامہ کوٹا کی میریٹ لگے نیک بات اس سی ایش ٹی او بی سی بھی میریٹ کم جا رہے اس کی پھر آج کوئی میریٹ کا سوال نہیں کر رہا ہے کوئی صدامہ سوال نہیں کھڑا کر رہا ہے کہاں گیا تمہارے پڑھائی لکھائی کہاں گئی تمہاری میریٹ اب کیسے تم جو ہے نیچے جارت آپ دیکھو میریٹ سے بھاگ گئے اور ایک ماترہ ایسا ریجرویشن ہے ایڈیوی ایس آکاس پاتال دھرتی وہاں بھی اگر پوشٹ نکل رہے تو وہاں بھی وہ لاغو ہو رہا ہے اور او بی سی ریجرویشن ساتھا ہے بڑا گھوٹالا بھی ہو رہا ہے گھوٹالا ایک الگ مسئلہ ہے سوال نیت کا ہے کہ اتنے سال تک جو ہے سی ایس ٹی او بی سی آج ہی پوری طریقے ریجرویشن لاغو نہیں ہو پایا ایک سو دو ہزار نیت میں ریجرویشن آیا یعنی کہ اس سسٹم میں انٹی ریجرویشن لوگوں کا قبضہ ہے اس سسٹم میں جاتیوادی لوگوں کا قبضہ ہے پوری جوڈیسری پوری میڈیا پورا پورا پی ایسیو جو ہے ایسے لوگوں کو جو قبضہ ہے جو نہیں چاہتے کہ سی ایسٹی او بی سی کا گروت ہو ویل پیئر ہو تو یہ لڑائی چل رہی ہے دھیرے دھیرے ایویرنے سارے چیتنا آ رہی ہے اگر آپ ریالٹی کو پہچان کر کے کوئی فارمیشن بناتے ہیں کوئی ایسا جو ہے راجنیتک جو ہے مددے بناتے ہیں تو اس کا اثر امیڈیٹ دکھے گا ہوا کیا کہ آپ اپنے مددے اپنے نارے اپنے سدھانت سے ہٹ کر کے جب بھی بہت ہی انفلوینس اور جو ہے آپ اس ورگ کو جو ہے پیچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لبھانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں اور صرف آپ کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے اس کا ٹھیکا پٹا دھنڈا بیجنیس چلتا رہا ہے اور یوز کر کے وہ ٹھیک دیا آپ کو جو ہے تو دھیرے 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 کیا ہو رہا ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں وقت لگا راجنیت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیڈیا کچھ الگ نہیں یہ وہی نعرہ جو تیرانبے میں ملے ملائم کانسی رام ہوا مرگ جیس رام کا نعرہ آپ دیکھئے کہ اس سمجھ جیس رام کو ہوا مرگ کی بات کی سارا کمونل فارمیشن سارا جو کمونل گول بندی دنگائی جو طاقتوں کی جھٹتا تھی اس گھوبارے کو ہوا دیفیوز کیا تو یہی پیڈیا تھا یہی جو سی سی سٹی او بی سی منورٹی کی طاقت کی تو جیسے ہم یونائیٹ ہوتے ہیں ویسے ہمارا کاروان چل پڑتا ہے جیسے ہم اپنے آپس مدویدوں میں چھوٹے سوارتھوں میں چھوٹے سوارتھوں سوارتھوں بیچ بیچ ہوتا ہے کہ چلتے ہو بیچ سے بھٹک جاتے ہو بیچ بیچ میں بھٹکانے والے کون ہیں یعنی کچھ نکچھ ہم اپنے تنجیم پر کام نہیں کریں کہ یہ بھٹک نہ بھٹک